ورکنگ ویڈا وینڈوز ایسیسری تو کلک کرتا ہوں سٹارٹ کے اوپر آل پرگرامز میں گیا ایسیسری یہاں سے لسٹ دیکھ رہا ہوں کہ مجھے کمپیوٹر نے جو ہے آپشن پروائیڈ کی ہے ویڈاوٹ انسٹالیشن جیسے ایڈریس بک کلکولیٹر نوٹ پیٹ اگر میں کلکولیٹر کے اوپر کلک کروں گا تو میرے پاس کلکولیٹر آجائے گا جو مجھے کمپیوٹر نے پروائیڈ کی ہے میں ٹوینٹی فائف پلس ٹوینٹی فائف لکھوں اور اسے ایسی اکول ٹو کروں تو آنسر مجھے شو کر دے گا فیفٹی یہ چند چیزیں مجھے کمپیوٹر نے پروائیڈ کی اور اس کو مزید کٹیگری میں انہوں نے ڈرائیف کیا ہے ایسی بیلیٹی مینگنیفائر نیریٹر آنسکرین کی بارڈ جیسے آنسکرین کی بارڈ میں یوز کرتا ہوں یہ میں بس تمام کی بارڈ کے جو ہے آپشن ظاہر کر رہے ہیں بٹن بتا رہے ہیں کہ اے ایس ڈی ایف میں ٹائپ کر سکتا ہوں آلٹر ہے کنٹرول ہے تو میں ایک وٹ کو اوپن کرتا ہوں اور پھر ٹائپنگ کروں گا یہاں سے میں اوپن کرتا ہوں نوٹ پیٹ اور کی بارڈ سے میں ٹائپنگ کرتا ہوں جیسے ہمیر یو ایم اے آئی آر سپیس دیتا ہوں شیک ایس ایچ ای آئی کی ایچ یہ اپنا میں ایک نام اس پہ ٹائپ کیا بیک سپیس کر کے اس کو ریموف کر دوں گا تو اس طرح جو ہے ویڈاوٹ کی بارڈ میں ونڈوز کو پریٹ کر سکتا ہوں ٹائپنگ کر سکتا ہوں اور دیکھتا ہوں ایسے سی بھی میں کچھ اپشنز جیسے میرے پاس ہے پینٹ پینٹ کی مدد سے میں ڈروائنگ کر سکتا ہوں میرے پاس یہ پینسل ٹول سے ٹیکس ٹول ہے بروش ہے ایئر بروش ہے اب میں ایک پکچر کو اوپن کرتا ہوں سیمپل پکچر اور یہاں سے سنسیٹ اوپن کرتا ہوں ایک پکچر جو ہے اوپن ہو گئی اور اس میں ٹیکس ایٹ کر دیتا ہوں یہاں سے میں سلیک کروں گا نیچے تاکہ اس جو ہے وال پیپر کے اوپر ہماری ٹیکس ٹنگ ہو پائے جو ہم ٹیکس لکھنا چاہتے اسے میں نے یہاں لے اپشن پر کلک کیا اگر اوپر آلہ اپشن کے اوپر کلک کرتا تو پیچھے کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ وائٹ ہو جاتا ہے اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں مزید یہاں سے اپنے فونٹس جو ہے چینج کر سکتا ہوں سٹائلش بنا سکتا ہوں سائز بڑھا دیتا ہوں فونٹ کا ففٹین کر دیتا ہوں اور ٹیکس لکھتا ہوں جیسے اپسی ایابی سی بلیک کلر کے اس ٹائم اسے میں کلک کرتا ہوں اورٹ семь کلوں گا وائٹ کلر کر دیا اس کے سائز فتین ہے ب کے اوپر کلک کروں گا تو بولڈ ہو جائے گا وائٹ کلر ہو گیا اس کو دباہđ سلیک کر کے itu اوپر کلک کروں گا تو ٹ tạiک ہو جائے گا اس طرح leuke اوپر کروں گا تو انڈرلائن ہو جائے گا تو اس ٹائم میٹیلک کو میں گائب کرتا ہوں یہ ٹھیک ہے اے بی سے اور دوسرے آپشن میں پاس یہ ہے کہ اس طرح میں لکھوں اوپر آلہ سلیک کرتا ہوں ٹائپنگ کی کلر چینج کر دیا بلک تو ہمارے پاس یہ ٹیکس لکھنے کے دو آپشن تھے ایک تو بیک گراؤنڈ کو بلکل وائٹ کر دیں جو ہم نے یہاں سے سلیک کیا تھے یہ ہمارا کلر پینل ہے جہاں سے ہم کلر سلیک کر سکتے ہیں یہ ہمارے باس ٹولز ہیں جنہیں ہم یوز کر سکتے ہیں اس طرح پینسل ہے ڈرائنگ کیلئے ہم یوز کر سکتے ہیں بروش ہے فائل کے اوپر کیا نیو کیا فائل کو تو یہ مجھ سے پوچھا ہے سیف چینجنٹو سنسیٹ میں نوک ہوں گا کیونکہ میں اس فائل کو سیف کرنا نہیں چاہتا ہوں ایک میرے بعد دوبارہ سے وائٹ ایریا شروع ہو جائے گا اس طرح جو ہے میں پینٹ کر سکتا ہوں اور دوسرے ہمارے پاس اوپشن ہے مایکروسوف ورٹ ورٹ پیٹ ورٹ پیٹ کی مدد سے ہم اپنی سی وی جن ڈوکومنٹیشن کر سکتے ہیں اپنی کمپنیز کی جو ہم جوب کرتے ہیں یہ ہمیں وہ تمام اوپشن دے گئے ہیں جس میں نے ابھی یہ ٹائپ کے کچھ پر یہاں سے فون چینج کر دوں گا سکرپٹ رائٹنگ اگزمپل اور یہاں سے فون سائز بڑھا دوں گا سیونٹی ٹو بھی کر دیتا ہوں پولٹ یہاں سے میں ڈیٹ اینڈ ٹائم کو جو ہے ایڈ کروا سکتا ہوں آج کی ڈیٹ ایڈ کروا دیں فارمیٹ ہے سٹائلش اور زیادہ کر سکتا ہوں میں یہ ہم یہ ہمارے پاس ایسیسیری ہے جو ہم یوز کر سکتے ہیں اپنی وینڈوز کیلئے کسٹمائز دہ ٹیکس پار تو ٹیکس بار کو کسٹمائز کرنے کے لئے میں رائٹ کلک کروں گا یہاں ٹیکس بار پر تو میرے پاس یہ کچھ آپشن جو ہے مجھے پروائیٹ کر رہا ہے کمپیوٹر ایڈریس وینڈوز میڈیا پلیئر لنک ٹیکس ٹاپ نیو ٹول بار اس میں میں کلک کرتا ہوں ٹیکس ٹاپ پر تو یہاں پہ مجھے دو ایرو ایڈ ہو گئے دو ایرو ایڈ نظر آ رہے ہیں یعنی کہ یہ مجھے شو کر رہے ہیں وہ تمام ٹیکس ٹاپ کے آئیکنز جو ہمارے پاس یہاں پر ہے یہ اس کا شارٹ کٹ بن گیا اور رائٹ کلک کر کے دوبارہ ٹو گالس میں گیا کوئی کلانچ پہلے سے ایڈ تھا کوئی کلانچ مطلب یہ چھوٹے آئیکنز اگر میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ انچیک ہو جائے گا یعنی آئیکن گائب انہیں آئیکن کو دوبارہ لانے کیلئے میں دوبارہ اس پر کلک کروں گا ایکٹیویٹ ہو جائے گا یہ سمال آئیکن جنہیں ہم کلانچ کہتے ہیں یہ ہمارے پرگرام کے شارٹ کٹ ہیں جیسے میرا یہ فریورٹ کوئی گیم ہے ہارٹ اگر میں اس کو ڈریک کر دوں کھیش تابہ نیچے لے آؤں اس طرح لیف کلک کے ساتھ تو یہاں پر یہ ایڈ ہو جائے گا اب اس کو میں کلک کرتا ہوں تو یہ پرگرام اوپن ہو جائے گا تو میلے ایک شارٹ کٹ بن گیا اب مجھے ٹیکسٹ اوپ میں نہیں جانا پڑے گا سٹارٹ میریو میں نہیں جانا پڑے گا سب اپنے ٹیکس بار کے اوپر کلک کروں گا اور یہ گیم اوپن کر لوں گا اور دوبارہ رائٹ کلک کرتا ہوں ٹیکس بار کی پروپیٹس میں گیا میرے پاس پرس جو ہے پروپیٹس لاغ در ٹیکس بار اس کے اوپر میں کلک کروں گا تو یہاں سے انچیک ہو جائے گا اپلائے گیا تو آپ نے دیکھا یہاں ایک لائن ایڈ ہو گئی اب میں اپنے ٹیکس بار کو موف کروا سکتا ہوں اپنے مطابق اسے نیچے لے آتا ہوں دوبارہ اس کو کھیچ کے اور اوپر لے آیا اس طرح اپنے مطابق میں اس کو کر سکتا ہوں اور جب یہ سیٹنگ ہو جائے تو اس کو دوبارہ لوگ کر دوں گا اوکے تو اب میں موف نہیں کر سکتا لوگ ہو گیا میرا ٹیکس بار دوسرا اپشن میں پاس ہے اوٹو ہائٹ ٹیکس بار یعنی آپ کا ٹیکس بار گائب ہو جائے اس کو میں کلک کرتا ہوں تو یہ ٹیکس بار گائب ہو گیا اب جیسے ہی میں اپنے مورس پوائنٹر نیچے لے کر رہوں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیکس بار آ جائے گا اب دوبارہ اوپر موف کر رہوں گا گائب ہو جائے گا تو اسے اوٹو ہائٹ کو میں ہٹا دیتا ہوں اب اپلائے کرتا ہوں ایک ہمارے پاس ہے گروپ سیمیلر ٹیکس بار بٹن یہ ہمارے پہ فورت اپشن ہے اس پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ایک سیمپل ہمارے پاس نظر آ رہے ہمیں انٹرنیکٹ اسپریر کے اوپر ٹو لکھا با گیا یعنی جب میں دو سے زائد بینڈو کو اوپن کروں گا جیسے مائے کمپیوٹر اور ٹیکس بار بھی اتنی سپیس نہیں ہوگی تو یہ اس طرح گروپ کی شکل میں آ جائے گا یعنی کاؤنٹنگ کی شکل میں آ جائے گا تو اس کو میں انگروپ کرتا ہوں مجھے یہ بھی چیز نہیں چاہیے دوسرے میں باتا ہوں کوئی کلون جو میں آپ کو بتا رہے کہ یہ بٹن جو ہے مجھے شو کر رہے اس طرح یہ اس کا آپشن تھا اور ایک میں پاس ہے نوٹیفکیشن ایریا جس کے اندر ہے شو دا کلوک ان ایکٹیف آئیکن شو دا کلوک ابھی میرے جو ہے کمپیوٹر جو ہے ٹائم بتا رہے ہیں اس پہ کلک کرتا ہوں اپلائے ہو کے یہاں سے جو ہے انچیک جو ہے ٹائم گائے ہو گیا کلک کرتا ہوں ٹائم آ جائے گا یہ کہ ہے ہائٹ ان ایکٹیف آئیکن اس کو بھی انچیک کرتا ہوں تو وہ تمام آئیکن آ جائے گے جنہیں میں یوز کرتا ہوں ایم ایس این یاہو میسنجر ایکس ایکٹرہ ان دبارہ ان ہائٹ کر دیا یعنی ان ایکٹیف آئیکنز کو ہائٹ کر دیا جو میں یوز نہیں کر رہا اس ٹائم اور یہاں سے ایک اور آپشن ہے کسٹوم آئیز یہ تمام وہ آپشن جو ہے ہمیں شو کر رہے ہیں ہمیں ان چیزوں کی ابھی فی الحال ضرورت نہیں ہیں سٹارٹ مینیو پہ گیا سٹارٹ مینیو کی ٹائک میں گیا تو میرے پاس دو چیزیں ایک ہے سٹارٹ مینیو ایک ہے کلاسک سٹارٹ مینیو کلاسک سٹارٹ مینیو جو ہے ونڈوز نائنٹی ایٹ کا مو جو مینیو شو کرے گا اس پہ کرنے کے بعد اپلائے کر دیا اس فنکشن کو تو یہ سٹارٹ مینیو جو ہے ایک چینج ہو گیا دوسری چیز ہے میرے پاس اس کو کسٹومائز کرنا تو میں اس کو کسٹومائز کرتا ہوں ٹو ریموف ریکارڈ ڈیسنٹی ایکسس ڈاکرمنٹ یہ ہمارے پاس ایسے وہ ڈاکرمنٹ ہیں جنہیں ہم نے اوپن کیا ہے ویب سائٹس کو ہم نے سوفیر یوز کیا ان کی ہسٹری کو کلیر کرنے کیلئے یہ آپشن دیا ہے کیونکہ وہ فائلز پیچھے ٹائم کے فولڈر میں جاتی ہے ٹیمپریٹیو فائلز کے اندر تو اس کو میں کلیر کر دیتا ہوں ہسٹری کو اوکے اور دوبارہ سٹارٹ منیو میں گیا وینڈوز ایکس پی کا سٹارٹ منیو اپلائے کر دیا تو یہ اب وینڈوز ایکس پی کا سٹارٹ منیو شو کر رہا ہے اب اس کا کسٹومائز میں چیک کرتا ہوں تو میرے پاس یہ جنرل ٹیک کے اندر ہے سلیک ایکن آئیکن سائز فورا پروگرام یہاں پہ آئیکن ان آئیکن کی بات ہو رہی ہے یہ میرے پاس یہاں پہ لارج ہے اور میں کلک کرتا ہوں سمال پہ اوکے اپلائے تو یہ آئیکن جو ہے سمال ہو جائے گے یہ آئیکن وہ آئیکن ہے جو ہم اپنے پروگرام اوپن کرے گے وہ ایک آئیکن کی صورت میں یہاں شو ہو گئے تو ان کو میں نے بالکل زیرو کیا ہوئے کیونکہ ان آئیکن کی ضرورت نہیں ہے ایڈوانس ٹیک ہے جو یہ فولڈرز کے آپشن بتاتے ہیں یہاں تک سب ٹھیک ہے سے اوکے کرتا ہوں اوکے اپلائے اوکے ری سائیکل بین ری سائیکل بین دراصل ری سائیکل بین ایسی چیز ہے جب آپ اپنا ہم کوئی بھی ڈیٹا ری موف کرے گے وہ ری سائیکل بین میں ایڈ ہوگا جیسے میں آپ کے ایک ایک اگزمپل دیتا ہوں میرے پاس یہ جو میرا ڈیٹا ہے ڈیکسٹوپ ہارٹ اور نیو ان کو میں سیلیک کرکے ڈیلیٹ کرتا ہوں ڈائٹ کلک اب یہ مجھے پوچھا کنفرم مٹریفی فائل ڈیلیٹ ڈیلیٹ میں کہوں گا یس مجھے ڈیلیٹ کرنے ہیں تو میری جو فائل ہے یہاں سے ڈیلیٹ ہوگئی اب ڈیلیٹ ہوگئے جو ہے میری فائل اس فولڈر میں آگئی جس کا نام ہے ڈیسیکل بین اس کو میں اوپن کرتا ہوں رائٹ کلک کر کے آپ دیکھ سکتے جو میں نے دو فائل ریموف کی تھی وہ ادھر آگئے اب مجھے اچانک سے یاد آیا کہ دو فائل جو میں نے ڈیلیٹ کی تھی اس میں سے تو ایک فائل میرے کام کی تھی وہ ڈیکسٹوپ تو میں رائٹ کلک کروں گا میرے پاس اپشن ہے کٹ لیٹ پروپیٹیز اور ریسٹور تو میں یہاں سے ریسٹور کروں گا تو یہاں پر میرا جو ہے ڈیکسٹوپ فائل دوبارہ سے نمودار ہو جائے گا یہاں ایڈ ہو جائے گا اور ایک اور چیز ہے میرے پاس جیسے اب کنفرم ہوگئے کہ میں نے جو اپنی ایک فائل تھی ہارٹ نام کی جو میں نے ایڈ کی تھی وہ میں لئے یوسلس ہے میں اس کو پرمنٹلی جو ہے ریموف کرنا چاہتا ہوں میرا اس سے کوئی کام ہی نہیں ہے تو میں اس پر رائٹ کلک کروں گا ریسائکل بین کے اوپر یہاں سے میں پاس ایک اپشن ہے ایمٹی ریسائکل بین مطبع تمام چیز جو اس ریسائکل بین کے فولڈر کے اندر ہے اس سب کو ریموف کر دوں تو میں اس کے کلک کرتا ہوں یہ مجھ سے پوچھا ڈیلیٹ ہارٹ نکوں گا یاس تو یہاں سے میرا ایمٹی کلک کرتا ہوں تو یہاں کوئی فائل نہیں ہے اب میں اس ڈیٹا کے اوپر کبھی نہیں جا سکتا ریسائکل بین کے اوپر یہاں سے دوبارہ دونوں فائل کو میں ڈیلیٹ کر دوں گا اور یہ ڈیلیٹ میں ایڈ ہو جائے گی یعنی میرے کمپیوٹر سے ڈیلیٹ تو ہو گئی پر پیچھے بیک اپ ہے اگر اچانک مجھے ان میں سے کسی فائل کے اوپر کام کرنا پڑ ہے تو میں ریسائکل بین کے فلڈر کو اوپن کروں گا اور اس فائل کو ریسٹور کر دوں گا وہ اپنی پرانی پوزیشن میں آ جائے گی مائی کمپیوٹر مائی کمپیوٹر جو ہے ہمیں وہ تمام کمپیوٹر کے فیچر بتاتا ہے جس سے ہم ایکسس کر سکتے ہیں جیسے ہماری ہارڈکس جس میں ہم اپنے جو ہے ڈیٹا کو سیف کرتے ہیں ہماری سیڈی ڈرائیب جس سے ہم اپنی ایک سٹوریس جو سیڈیس ہوتی ہے اسے ہم اپنے کمپیوٹر میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اور ہمارے جو ہوتی ہے ڈرائیب جیسے یو ایس بی فلاپی ڈرائیب یہ ہم چیزیں تمام جو ہمارے کمپیوٹر کے فیچرز ہوتے وہ مائی کمپیوٹر ہمیں ڈسپلی کرتا ہے تو میں اس کو اپن کرتا ہوں مائی کمپیوٹر کا تو میرے پاس ہے فائل سٹون آن ڈسک کمپیوٹر مطلب دو فولڈر ہے ایک شیئر ڈوکومنٹ ہے اور ایک امیر سمیٹ ڈوکومنٹ امیر سمیٹ ڈوکومنٹ جو ہے دراصل ہمارے مائی ڈوکومنٹ میں جتنے بھی وہ فولڈر سے وہ ہے اس طرح امیر انڈ سوائے ڈوکومنٹ اس لئے کیونکہ میرے کمپیوٹر کا نام امیر انڈ سوائر ہے اس لئے جو آپ کے کمپیوٹر کا نام ہوگا اس لحاظ سے آپ کے ڈوکومنٹس ہوگئے اور دوسری چیز ہے ہر ڈکس ڈرائف ہر ڈکس ڈرائف یہ ہے کہ میرے جو ہر ڈکس ہے جتنے بھی میں نے اس کے پارٹیشن کیے وہ یہاں پہ شوہر ہے میں نے چار پارٹیشن کیے وہ یہاں پہ مجھے شوہر ہے اور ان کے جو ہے میں سٹورج دیکھ سکتا ہوں میں نے کتنے کی فری سپیس کتنے ہیں رائٹ کلک کرتا ہوں پروپیٹیز میں گیا مجھے یو سپیس باتا رہے ہیں فری سپیس باتا رہے ہیں اور دوسری طریقہ یہ ہے کہ ان میں سے میں فرص کریں ڈی ڈرائف کا جاننا چاہتا ہوں کتنا ڈیٹا ریمیننگ ہے ماؤس پونٹر لاؤں گا چھوڑ دوں گا تو یہ خود بتائے گا فری سپیس اتنی ہے اور ٹوٹل کتنے ہیں سیکنڈ میرے پاس ہے ڈیوائیس بیت ریمووبل سٹورج اس کے اندر وہ تمام چیزیں آتی ہیں سی ڈی روم یو ایس بی ڈرائف فروپیٹ ایکس ایکس اکٹرا وہ ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جیسے ابھی میرے پاس ہے ڈی وی ڈی ڈرائف اب اگر میں اس میں سی ڈی آئٹ کرتا ہوں تو میں اس پر ایکسس کر پاؤں گا اب میں اپنی سی ڈی کو ڈالتا ہوں اپنے سی ڈی روم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ریڈ ہو رہی ہے تھوڑا اس میں ٹائم لگے گا ریڈ ہونے کی سٹیج کے بعد یہاں پہ سی ڈی ڈرائف کا جو ہے آئیکن تبدیل ہو جائے گا اس کا تبدیل ہو جائے گا پھر میں اس پر ایکسس کر پاؤں گا دیکھیں آئیکن چینج ہو گیا اب میرے پاس اپشن آ رہا ہے اوٹو رن کا اب اس کو کس طرح چلانا چاہتے ہیں اب اس سی ڈی کو تو میرے پاس نورمال ایک ڈیٹا کی سی ڈی یا ویڈیو کی کوئی بھی سی ڈیو اس طرح ہم اوپن کریں گے اوپن فولڈر تو ویو فائلز اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں سے اوکے تو وہ تمام فولڈر جو ہے مجھے شو کر دے گا جو اس سی ڈی میں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس سی ڈی کے اوپر میں رائٹ کلک کروں اور اوپن کروں تو یہ مجھے یہ سی ڈی روم جو ہے شو کر رہے میں سی ڈی ڈالی بھی ہے اس سی ڈی میں یہ ڈیٹا ہے تو یہ ڈیٹا میں دیکھ سکتا ہوں کوپی کر سکتا ہوں پیس کر سکتا ہوں اور ہمارے پار دوسری چیز ہے شیئرنگ فولڈر شیئرنگ فولڈر اس صورت میں ہمارا یوسفول ہے جب ہم اپنی فائل شیئرنگ کریں کسی سے جب ہمارے پار کیبل نیٹ ہو نیٹورکنگ کے لئے یہ فولڈر ہمارا کرامت ہے باقی ہمارے یہ دور جو پارٹیشن ہے ہمیں یہ یوسفول ہے ہارٹ ڈکس ڈرائیس اور ڈوائیس پیس ڈو موویل سٹوریج مینیجنگ فائل اینڈ فولڈر اس اپشن کو سمجھنے کے لئے میں اپنی لوکل ڈکس ڈرائیس کو جو ہے اوپن کرتا ہوں اوپن کیا تو میرے پاس یہ کچھ فولڈر سے ایک ونڈوز کا فولڈر ہے جو مجھ سے پوچھے شو دا کنٹین آف دا فولڈر تو اسے میں اوکے کرتا ہوں تو اس فولڈر میں میں ایکسس کر سکتا ہوں مگر اس کی جو ہیڈن فائل ہے وہ میں نہیں دیکھ سکتا اگر کوئی اس میں ہیڈن فائل ہے تو مجھے جو ہے وہ نظر نہیں آرہی تو میں ٹولز میں گیا فولڈر اوپشنز یہاں سے میں پاس ہے جنرل سیٹنگ جنرل سیٹنگ جو ہے ہمیں شو کرتی ہے ٹاسک سیٹنگ جو کہتی ہے شو کومن ٹاسک فولڈر یوس فولڈر کلاسک فولڈر اگر میں یوس فولڈر کروں گا تو یہاں سے جو ٹیکس ہے یہ سب غائب ہو جائے گا میں سپلائے کرتا ہوں یہ دیکھیں ایک سیمپل ونڈوز نائنٹی ایٹ کا لک آگیا اب میں شو کرتا ہوں تو یہاں کا جو ہے یہ سب ٹیکس مجھے شو کرے گا ایک دوسری چیز ہے براوس فولڈر اوپنیش فولڈر مطابع ایک ہی ونڈو میں کھولنا چاہتے ہیں جیسے میں نے جب اپنی ونڈوز کا فولڈر پر کلک کیا تو اسی ونڈوز کے اوپر جو ہے میرا فولڈر اوپن ہو گیا اگر میں یہاں سے سیکنڈر لیکو سیلیک کرتا ہوں تو دوسری ونڈو اوپن ہوگی جیسے اپلائے اوکے اب مجھے کھول لیں اپنی ایک کانفرنگ کی ونڈو اسے میں اوپن کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری ونڈو جو ہے اوپن ہوگئی تو یہاں سے میں اسے دوبارہ سیم کر دوں گا پہلے جیسے اور نیچے ہمارے پاس ہے کلک آئیٹم ہس پولو یعنی ایسی چیز جب بھی ہم کلک کریں جہاں تو ڈبل کلک سے اوپن ہو جہاں سنگل کلک سے اوپن ہو جائے اور ایک انڈر لائن کا تو ابھی ہمارے پاس ایکٹیویٹڈ ڈبل کلک کوئی بھی چیز اوپن کرنے کے لئے ڈبل کلک کریں اپلائے کرتا ہوں اس کو اور انڈر لائن آئیکن ٹائٹل کنسسٹنٹ ون وید مائی براؤسر ٹھیک ہے ابھی ایک انڈر لائن جو ہے ہر اس میں آگئی ہے فولڈر میں فائلز پہ سب میں ایک انڈر لائن ہے اب اس پہ میں موف کروں گا تو خود پر خود وہ فولڈر جو ہے سلیکٹ ہو جائے گا یہاں فائل سلیکٹ ہو جائے گی اور سنگل کلک کروں گا تو وہ فائل اوپن ہو جائے گی ایک میں پاس یہ اوپشن ہے اور اسی کو اس کے ایک سیکنڈ اوپشن ہے انڈر لائن آئیکن ٹائٹل only when i point اسے میں کلک کرتا ہوں apply اب جب ہی میں کسی فولڈر کے اوپر جاؤں گا تو انڈر لائن کرے گا تاکہ مجھے جو ہے فیل ہو کے میں نے اسی کو سلیکٹ کی ہے اس طرح یہ ہمارا تھا جنرل ٹیک اور دوسری چیز ہے ہمارے جیسے ہم نے یہاں فولڈر کی سیٹنگ چینج کی اور ہم بھول کے کیا سیٹنگ تھی یہاں سے ریسٹال ڈی فولڈ کر سکتا ہوں جو پہلے سیٹنگ تھی اسی سیٹنگ میں ہمارا کمپیوٹر آ جائے گا دوسری چیز ہے view view جو ہے ہمیں اوپشن بتاتی ہے کہ ہم اپنی فائل کو کس طرح دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے جو ہمارے پاس ہے ہیڈن ڈی فائل فولڈر یہ ہمارے تاتی ہو کرامت اوپشن ہے اس میں دو نال شوہ ہیڈن فائل ارنی فولڈر ہمیں ہیڈن فائل ارنی فولڈر joint شوں نہیں کریں اگر میں اس پر کلک کرتا ہا ہاں عمد آئے آگر میں اس پر کلک کرتا ہاں اور پھر کلک کرتا ہاں اپلای آئے اس کو کے ر correlوں کو کیا کرتا ہاں اوکے ہیڈن یہ ایک ہیڈن فولڈر ہے جس پہ میں ایکسس کر سکتا ہوں اور اسی طرح میں فولڈر کے اوپر کلک کرتا ہوں دو نوٹ شو ہیڈن فولڈر اس پہ کلک کروں گا تو آپ دیکھے گئے یہ فائل جو ہے گائب ہو جائے گی جب میں اپلائے کروں گا یہ گائب ہو گئی اوکی کرتا ہوں اس کو دوبارہ سے ایک فائل ہے میرے پاس زیپو ٹیک اس پہ رائٹ کلک کر کے پروپیٹیس میں گیا پروپیٹیس میں گیا اور یہاں سے جنرل سیٹنگ جو ہے اس کی یہاں سے میں ہیڈن کر دیتا ہوں اور اپلائے کروں گا یہ فائل گائب ہو جائے گی یہ ایک لائٹ سے ہی ہو گئی اب ری فریش کروں گا تو یہ نمودار نہیں ہوگی گائب ہو گئی اب اس کو دیکھنے کے لئے میں فولڈر اوپشن کرتا ہوں ویو اور یہاں سے شو ہیڈن فائل این فولڈر اپلائے اوکے اب زیپو ٹیک جو ہماری فائل تھی یہ اب شو کر رہے ہیں اس پہ دوبارہ میں رائٹ کلک کروں گا اس کو ہیڈن سے اڈا کے ارچیف میں کر دوں گا تاکہ مجھے نظر آئے دوائے سے اس کی ہیڈن فائل کو میں اگائب کرتا ہوں دو نوٹ شو اور تیسرا ہمارے پاس ٹیک ہے فائل ڈ ٹائپس ریسٹر فائل ٹائپس مطلب جو ہم نے اس آفیر انسٹال کیا جو ریسٹر ہے وہ یہ فائل جو ہے ٹائپ ہمیں شو کرتا ہے اس اوپشن میں ہمیں چینجنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ڈیفالٹ سیٹنگ جو ہے ہمارے لئے بہتر ایک ہے اوف لائن فائل یہاں پہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اسے اوکی کرتے ہیں یہ ہمارے پاس تھا فولڈر آپشن جس میں ہم نے سیکھا کہ ہم فولڈر آپشن کی مدد سے ہم اپنے کمپیوٹر کو مزید کس طرح بہتر کر سکتے ہیں اور کونسی فائل کب دیکھ سکتے ہیں اور اپنی فائل کو کس طرح ہائٹ کر سکتے ہیں یوزنگ سرچ کمپینیون تو سرچ کرنے کے لئے تو سب سے پہلے تمہیں سٹارٹ پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں سے سرچ اوپشن کو جو ہوں سلیک کرتا ہوں اب یہ مجھے چار اوپشن پروائیٹ کر رہے ہیں سب سے پہلا جو ہے وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں پکچر میوزک اور ویڈیو یعنی آپ جس چیز کی تلاش کرنا چاہتے ہیں کیا وہ پکچر ہے میوزک ہے یا ویڈیو اور دوسرا مجھے اوپشن بتا رہے ہیں کہ آپ جس چیز کی تلاش کرنا چاہتے ہیں کیا وہ ڈاکومنٹس ہیں یعنی ورڈ فائل ہے کوئی سپیٹ شیٹ ہے ایکسل کی فائل ہے تمام آفیس کے ایکسٹینشن کے بارے میں مجھے بتا رہے ہیں اور تیسرا اوپشن جو ہے مجھے بتا رہے ہیں آل فائلز اینڈ فولڈر یعنی آپ ہر فائل کی تلاش کرنا چاہتے ہیں فولڈر تلاش کرنا چاہتے ہیں اس پرٹیکل فائل کیلئے اور چوتھا اوپشن ہے کمپیوٹر اور پیپلز تو میں نمبر تھرڈ جو اوپشن ہے اسے سلیک کروں گا آل فائلز اینڈ فولڈر ہم نے پچھلے سبق میں ایک ہم نے سیکھا تھا جب بیک گراؤنڈ کس طرح چینج کیا جاتا ہے والپیپر کو ہم کس طرح تبدیل کرتے ہیں تو ہم نے اپنا یوز کیا تھا سنسیٹ والپیپر تب اس والپیپر کو میں جانتا نہیں ہوں کونسی ڈرائیف میں رکھا ہے کونسے فولڈر میں مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہے وہ کس جگہ ہے تو اسے تلاش کرنے کے لیے میں لکھتا ہوں سنسیٹ اگر میں سیٹ بھی لکھتا ہوں یعنی اس کے بعد کا ورڈ یا اس سے پہلے کا یہ مجھے تمام وہ ایسی فائل شو کرے گا جس میں سیٹ جو ہے یوز ہو رہا ہوگا اسے میں سرچ کرتا ہوں اور یہاں سے میری لوک انڈ ڈرائف جو ہے ہارڈ ڈرائف ہے یعنی لوکل ڈرائف مطلب یہ میری پوری ہارڈ ڈکس کو جو ہے سرچ کرے گا بھی یہ چار پارٹیشنل ہے سی ڈی ڈی ای ڈی ای ایف یہ پوری میری ہارڈ ڈکس کو دیکھے گا اور جو فائل میچ ہوگی مجھے وہ شو کرتا ہے تو میں اس سے سرچ کر رہا ہوں ہمیں اس فائل کی تلاش تھی سنسیٹ اسے اوپن کرتا ہوں فائل کو یہ اوپن ہو گئی اور اس سے جو ملتے جلتے ورڈ سے وہ میں شو کر رہا ہے ایک ہمارے پاس طریقہ یہ سرچ کرنے اور دوسرا طریقہ یہ کہ جیسے میں جانتا ہوں میری فائل جو ہے سی ڈرائف میں ہے اور اس کا نام سنسیٹ ہے تو سن مجھے یاد نہیں آرہا اس کا انڈ کا جو ورڈ ہے وہ سیٹ ہے تو اسے سرچ کرنے کے لیے میں یوز کرتا ہوں اب یہ مجھے جو ہے سیٹ کی کمپلیٹ جو ہے سرچ دکھا رہا ہے جن کے نام پر سیٹ آتا ہے وہ تمام فائلیں مجھے شو ہو رہی ہیں اب سی ڈرائف میں اگر وہ سیٹ نامی فائل ہے تو مجھے شو ہو گی سیٹ تری فور یہ مجھے سیٹ کی فائل یوز دکھا رہا ہے اب یہ میری یوز کے لیے نہیں ہیں ایک یہ اس فائل کی ہمیں تلاش تھی سنسیٹ اسے اوپن کرتا ہوں دوسرا طریقہ ہمارے پاس ہے فائل کو سرچ کرنا ایکسٹینشن اب ہمارے پاس جو ہے کچھ ایکسٹینشن ہے جیسے سیٹ اپ پی اے پی آئی ڈوٹ ڈی ڈل ڈوٹ کے بعد جو بھی نام ہوگا ہم اسے ایکسٹینشن کہے گے اس کی مثال اس طرح ہے کہ اگر میں اپنا نوٹ پیٹ پہ سیف کروں کچھ اگر میں ٹائپنگ کروں اس پہ کچھ بھی اور فائل میں جا کے سیف اس تو یہ مجھے سب سے پہلے یہاں پہ ایکسٹینشن جو ہے شو کرے گا سٹیرک ڈوٹ ٹی ایکسٹی ٹی ایکسٹی مطلب جو ہے میری فائل کا جو فارمنٹ ہے وہ ٹیکس ہے اور اس کا ایکسٹینشن جو ہے ٹی ایکسٹی ہے تو یہاں سے ٹیکسٹوپ پہ میں سیف کر دیتا ہوں اپنی فائل کا نام رکھ دیتا ہوں سیمپل سیمپل اور اسے سیف کرتا ہوں جیسے ہی میں سیف کروں گا آپ دیکھیں گے کہ یہ نوٹ پیٹ یہاں پہ شو ہو رہا ہے یعنی میری سیمپل فائل اب اس فائل کو تلاش کرنے کے لئے میں ایکسٹینشن یوز کروں گا سیمپل یہ میرے پاس دوسرا طریقہ فائل کو سرچ کرنے کے لئے سیمپل ڈوٹ سٹیرک یعنی ایڈ ایڈ یہ جو ہے مجھے سٹیرک شو کر رہے اب اسے میں سرچ کرتا ہوں اب یہ مجھے سی ڈائف کی وہ تمام فائل دکھا دے گا جو سیمپل سے ملتی جلتی ہیں اور یہاں سے لوکن ڈرائف کو میں کر دوں گا لوکل ہار ڈرائف سیمپل ڈوٹ سٹیرک مطلب سیمپل نام کی جو فائل ہے اس کا ایکسٹینشن کچھ بھی ہو مجھے شو کر دیں جیسے میری ایک فائل تھی جو میں نے ابھی سیف کی تھی اس کا نام یہ تھا سیمپل اور اس میں میں نے یہ ٹیکس لکھا تھا اور دوسری فائل مجھے یہ شو کر رہے ہیں ایک ایمیج ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں سٹیرک ایٹ کرتا ہوں سب سے پہلے اور ڈوٹ اور ٹی ایکسٹی لکھتا ہوں جو میرا فارمٹ تھا جو میں نے سیف کی تھی اپنی فائل سیمپل اس کا جو ایکسٹینشن تھا ٹی ایکسٹی تھا اب مجھے تمام وہ فائل سرچ کر کے بتائے گا جس کا فارمٹ ٹی ایکسٹی ہوگا ایکسٹینشن تو یہ تمام ٹی ایکسٹی کی فائل میں سامنے آ چکی ہے اب جتنے بھی میرے کمپلیوٹر میں ٹی ایکسٹی فائل ہے وہ تمام یہ شو کر رہے اس طرح جو ہے ہم سرچ کر سکتے اپنی فائل کو ڈھونڈنے کے لئے اپنے کمپلیوٹر پہ